بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز حربلسٹ محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نہ فالج ہو نہ لکوا ہو اور اس طرح کی موجود مرد سے اس کی جان چھٹی رہے تو میں آج آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں آپ اگر روز مرا اس ٹپ کا اس چیز کا استعمال زندگی میں کر لیں تو انشاءاللہ نہ آپ کو لکوا ہوگا اور نہ ہی آپ کو فالج ہوگا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ فالج ہو لکوا ہوتا کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو میرا اس کا جواب ہے جو سائنسی تحقیق کہتی ہے جو طبی تحقیق کہتی ہے یونانی میڈرگل سائنس کہتی ہے جب شریعانوں میں سکتی آئے شریعانوں کی بلوکی جھو جب شریعانوں کی ہلکی سی بلوکی جھو کلیسٹال لیول اوپر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بلڈ پیشر یا لو رہنے لگ جاتا ہے یا ہائی رہنے لگ جاتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ بلڈ پیشر کو سب سے پہلے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے کیونکہ بلڈ پیشر کو آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو آپ کو کسی بھی ٹائم فالج کے آٹیک ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں بلڈ پیشر کو کیونکہ یہ جس انسان کو بلڈ پیشر ہوتا ہے چاہے ہائی بلڈ پیشر ہے یا لو ہے اس کو پتا نہیں چلتا وہ تو بازکات کبھی بائی چانس اس نے ٹیسٹ کروا لیا تو تب جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ جو بلڈ پیشر کا پیشنٹ ہے تو اس لئے اپنا بلڈ پیشر چیک کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ آپ ٹینس رہتے ہیں آپ کو کوئی ذینی ٹینچن ہے کوئی آپ کو کاروباری مسائل ہیں تو آپ کو فال یا لگوا ہو سکتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے آپ بہترین ایک چھوٹا سا ٹیپ ہے یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہفتے میں دو بار کریلے کی سبزی لازمی استعمال کرنی ہے کریلے کی آپ ہفتے میں دو بار سبزی استعمال کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوگی جو بلڈ گاڑا ہے وہ ختم ہوگا ذہن کی سٹس ختم ہوگی ذہنی دباؤ کم ہوگا اور اس کے ساتھ بلڈ کو بہتر سپلائی کرنے کا موقع ملے گا یہ چھوٹا سا ٹیپ ہے اس کو حقیق مت جانے ہفتے میں دو بار کریلے کی سبزی لازمی استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ایسے نتائج ملیں گے اس کے ساتھ جو بلڈ گمی مزاج ہیں جن کو اکثر بلڈ گم رہتی ہے سینے پر بلڈ گم رہتی ہے تو انشاءاللہ یہ استعمال کریں گے تو سینے بھی بلڈ گم بھی غیب ہوگی اور انشاءاللہ سینہ بھی صاف ہوگا بلڈ گم کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ حال ہوگا بلڈ گمی خانسی کے لئے یہ بہت مفید ہے تو اس لئے لکوا سے یا فالے سے بچنے کے لئے جو احتیاطی تدابیر ہیں سب سے بہترین اور سب سے نمبر من احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ آپ کریلے کا استعمال زیادہ زیادہ کریں اور مہینے میں ایک بار کریلے کا جوس بھی پیلیا کریں ہفتے میں دو بار کریلے کی سبز استعمال کریں تو انشاءاللہ طبی تحقیق جو کہتی ہے جو میری ریسارچہ ہے میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اس کو لکوا یا فالے نہیں ہوگا ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں حکیم فجاز آپ سے اجازت جاتا ہے اللہ حافظ